8 اکٹوبر 2024 یہ وہ دن ہے جب ایران نے دوبارہ اسرائیل پہ حملہ کیا اور بہت خطرنا ٹائپ کا حملہ کیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ آج سے ایک سال پہلے مطلب 8 اکٹوبر 2023 کو یہ جو وار ہے ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں سٹارٹ ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سال بھر ہو گیا ہے اور یہ جو وار ہے ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی ہے اور لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس میں نئے نئے نیشنز آ رہے ہیں اور وہ ساتھ دے رہے ہیں کوئی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے کوئی لبنون کا ساتھ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو پیلسطین ہماس اور یہاں سے وار سٹارٹ ہوتی ہے اور سچھے لبنون تک چلی آتی ہے ایران تک چلی آتی ہے اور اب ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے بھارت کا کیا رول رہنے والا ہے بھارت کا سٹینڈ کیا ہے ایران اسرائیل اور لبنون کے وار میں تو یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ یہ ویڈیو ہونے والا ہے بہت ساری چیزیں آپ یہاں پر جان پائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا شوشل میڈیا اور ان سب چیزوں پر بہت ساری بحیثیں ہوتی رہتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے کچھ کہتے ہیں بھارت کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے تو بھارت کیا کر رہا ہے ہم لوگ کا سٹینڈ کی دھر کیوں رہے وہ ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انٹرکشن دیکھ رہتے ہیں کیا کیا چیزیں ہاں پر ہم لوگ کو دیکھنی ہے تو جیسے پہلا تو اوورویو دیکھیں گے کہ انڈیا کی پوزیشن کیا ہے کنفلکٹ میں ہم لوگ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا دیکھیں گے کہ ہم لوگ کا اپروچ کیا ہے تو بھارت کا اپروچ ہمیشہ بیلنج اپروچ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ کو ویشت ایشیا مطلب میڈلیس سے بھی سمبند بنا کے رکھنے ہیں ریلیشنز بنا کے رکھنے ہیں اور ساتھی ساتھ اسرائیل سے بھی بہت سارا ہمارا ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ جروری ہے لیکن ہم لوگ کا فوکس کس چیز پہ ہے بھارت کا فوکس ہے پیس پہ سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ بھارت ایک ایسا اکلوتا کنٹری ہے جو کیا چاہتا ہے پیس چاہتا ہے جو شانتی چاہتا ہے لڑائی جگڑیں کچھ رکھا نہیں ہے یہ بھارت کا ماننا ہے ریجنل اسٹیبلیٹی ہونی چاہیے یہ بھارت کا ماننا ہے ریجنل اسٹیبلیٹی کا اندلہ یہ ہے جو میڈل اسٹ پورا ریجن ہے وہاں سے بہت سارا ٹریڈ ہوتا ہے بھارت کے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر وہاں پر انسٹیبلیٹی بنی رہے گی تو بھارت کو بھی اس سے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی تو ریجنل اسٹیبلیٹی کی بات کرتا ہے بھارت اور کہیں نہ کہیں ہم لوگ کا جو اسٹینڈ انٹی ٹیروریزم کے خلاف رہا ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی بنا رہتا ہے اب آتے ہیں پہلی چیز تو بھارت نے کیا کری ہے کہ جتنے بھی ٹیروریزم جتنے بھی ٹائپ کے ٹیروریزم ہے اس کو پوری طریقے سے کنڈیم کیا ہے ٹھیک ہے تو ٹیروریزم آپ کو پتہ ہی ہوگا بھارت میں بھی بہت الگ الگ طریقے کے آتنگوادی سنگٹھن جو ہیں آس پاس بنے ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو بہت سارا پرابلم ہوتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی بھارت کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس میں اگر کوئی آتنگ کی سنگٹھن جڑا ہوا ہے تو بھارت اس کی پوری طریقے سے مطلب ایک طریقے سے نگلیک کرتا ہے اس کو ایک طریقے سے غلط کہتا ہے کنڈیم کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب پہلی چیز بھارت کیا کہہ رہا ہے کہ بھارت سپورٹ کرتا ہے کس چیز کو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے کیوں سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو کیونکہ ان کے پاس رائٹ ہے سیلپ ڈیفنس کا اب دیکھیں ہوا کیا یہ اپٹوبر دوہزار تئیس سے مینلی جو ریسینڈ میں حالکہ یہ وار تو بہت پہلے سے چل رہا ہے اپروکسیمیٹلی 1948 سے ہی چل رہا ہے جب سے لوگ آزاد ہوئے ہیں لیکن یہ جو دوہزار تئیس میں ہے اس وار کو بہت تیجی سے بڑھا دیا کس نے حماس نے حماس نے کیا کیا حماس نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا اور جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا اکٹوبر دوہزار تئیس میں تو کیا ہے اسرائیل بھی تو سیلپ ڈیفنس کرے گا تو سیلپ ڈیفنس کرتا ہے تو حماس پہ پوری طریقے سے جھٹ گیا ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو بھارت نے کہی ہے کہ یہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو اپنے سیلپ ڈیفنس کے لئے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ اس کو ریٹیلیٹ کر سکو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ سٹرانگلی کنڈم کیا ہے جو حماس نے اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں حماس کے فیور میں نہیں ہے بھارت کیونکہ ہم کیا کر رہا ہے اسرائیل کے سپورٹ میں ہے لیکن حماس کو کنڈم کر رہا ہے کیونکہ اس نے اٹیک شروعات کیا تو شروعات جس نے کری ہے لڑائی کی اس کو ہمیشہ ہی کنڈم کیا جائے گا تو بھارت ایسا ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے سپورٹ اسرائیل لیٹ ٹو ڈیفنڈ اٹسیلپ اگینس ٹیروریزم اب دیکھیں جو بھی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے حماس میں جو بھی اٹیک کرتے ہیں وہ کوئی سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے مطلب کوئی سرکارے نہیں ہیں جو اٹیک کر رہی ہیں یہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ٹھیک ہے نون سٹیٹ ایکٹرز آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کچھ ایسے اگروادی ہیں کچھ ایسے آتنگوادی ہیں جو اٹیک کرتے ہیں اور انشٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر اس طریقے کا کوئی بھی ٹیروریسٹ گروپ ہے جو انوالویز میں تو بلکل بھارت اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا اور بھارت اس چیز کے لیے اسرائیل کے ساتھ میں ہے آگے بڑھتے ہیں کال فور ڈیسکلیشن اینڈ پیس اب دیکھیں بھارت اس چیز کی بات کرتا ہے وار کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے پیس کی بات کرتا ہے اور مینلی جو ریزن دیتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے ہیومیٹیرین کنسرن مطلب اگر آپ دیکھیں گے وار کہیں بھی ہو رہی ہے چاہے وہ اسرائیل میں وار مطلب ازرائیل میں کوئی اگر بم گر رہا ہو ایران میں کوئی بم گر رہا ہو پیلشٹین میں کوئی بم گر رہا ہو یا لیوینون میں کوئی بم گر رہا ہو تو کہیں میں بھی اگر کوئی بم گرتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو وہاں پھر مرنے والے لوگوں کی جو فنکھیا ہوتی ہو مینلی کون سے مرنے والے مطلب لوگ کون سے ہوتے ہیں تو عام آدمی ہوتا ہے جنرل پبلک ہوتا ہے ٹھیک ہے common man ہوتا ہے mango man ہوتا ہے جو جس کی mainly death ہوتی ہے جو سب سے ادھا پربھاویت ہوتا ہے تو بھارت سرکار کیول یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد ceasefire ہو اور mainly اس کا reason کیا ہے humanitarian concern ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ humanity کے لیے humanity کو بچانے کے لیے بھارت کیا چاہتا ہے کہ ceasefire as soon as possible کر دینا چاہیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں لیکن بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ceasefire ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک سائٹ سے نہیں کیا جا سکتا اگر مان لیجے ایران کہہ دے کہ ہم آگے کوئی بہم نہیں دگائیں گے اور اسی طریقے سے مان لیے لیبنان کہہ دے کہ ہمیں آپ پر سیستائر کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اسرائیل بھی مان لیو طلاح ہوا ہے کہ نہیں ہم تو ختم کر کے ہی رہیں گے کیونکہ اب یہ جو war ہے یہ اب ایک طریقے سے religious war ہو گیا ہے ایک طرف یہودی ہو گئے ہیں ایک طرف اسلام ہو رہے ہیں یہ آپس میں لڑنے کوشش کر رہے ہیں کہ کون کس وہ ختم کر دے تو اگر اس طریقے کی چیزیں چلتی رہیں گی تو یہ war کبھی نہیں ختم ہوگا یہ لگاتار war چلتا رہے گا اور ساری دکھتے جو عام انسان ہے وہاں پر humanity جو ہے اس کی دکھت ہونے والی ہے سب سے اعداد تو مینلی کیا ہے انڈیا جو ہے وہ urge کر رہا ہے کس چیز کے لیے کی ceasefire کیا جائے لیکن ساری کی ساری party اس میں involved ہو مطلب جتنے بھی لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں جتنے بھی سنگٹھن آپس میں لڑائی کر رہے ہیں وہ آپس میں کیا کریں ceasefire declare کریں as soon as possible expresses concerns over civilian casualties اب دیکھیں important کیا ہے civilian casualties جو ہوتی ہے وہ بھارت کے لیے سب سے اعداد important ہے بھارت سب سے اعداد اسی وجہ سے ہی problem میں ہے کیونکہ وہاں پر civilian casualties ہو رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو بتایا ہم لوگ peace loving nature کے ہیں ہم لوگ نہیں چاہتے کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو کیونکہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ اس کے consequences دونوں طرف سے بہت خراب ہوتے ہیں اگر مان لیجے لیبنون ایران دونوں لڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ لیبنون ہارے گا یا ایران ہارے گا یا اسرائیل ہارے گا مطلب لیبنون اور ایران تو اسرائیل ایک ہی سائٹ پہ ہیں لیکن اگر مان لیجے اسرائیل سے لڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا کوئی لاؤس نہیں ہو رہا ہے بہت بڑا لاؤس اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے اور ان دونوں کا تو لاؤس ہو ہی رہا ہے تو لاؤز دونوں پارٹیز کا ہوتا ہے وار میں اور انڈ میں کیا ہونا ہے انڈ میں دونوں کو میج پہ ہی آکے بیٹھنا ہے باتچیت کرنی ہے تو بیٹر کیا ہے کہ پہلے سا ہی باتچیت کے لیے لڑائی جھگڑک فائدہ کیا بھارت کی کہیں نہ کہیں یہی سوچ ہے اور یہ جو کنسرن سب سے بڑا ہے سیویلین کیسولٹیز کا ہے بھارت کے لیے آگے آتے ہیں بیلنسنگ ریلیشنز اندہ ریجن اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا وہ بھی بھارت کے لیے اتنی ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیوں یہاں سے ہم لوگ کو ٹیکنالوجی مل رہی ہے اور اس جگہ سے ہم لوگ کو بہت سارا ہمارا لیبر بھی گیا ہے بہت ساری ہماری ورکنگ کلاس وہاں پر بزی ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ اوائل کا بہت بڑا ایمپورٹر ہے بھارت تو جو میڈل ایشٹ ہے وہاں سے ہمارے پاس بہت زیادہ اوائل آتا ہے کچھا تیل آتا ہے اور کیونکہ کچھا تیل بھارت کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر کچھا تیل مہنگا ہو جائے گا یا سپلائی کہیں نہ کہیں بادت ہو جائے گی تو بھارت کو اس سے بھی بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے تو اسی لیے بھارت کیا چاہ رہا ہے کہ دونوں لوگ آپس میں ceasefire ڈیکلیئر کریں جس سے جو ریجنال اسٹیبلٹی ہے وہ بنی رہے لیکن اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے concerns ہیں جو دیکھنے پڑیں گے تو یہاں پر کیا ہے maintaining diplomatic ties تو پہلی چیز کیا بھارت نے کہی ہے کہ diplomatic ties جو ہیں اس کو maintain کرنے کی جورت ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم کو diplomatic ties بنا کے رکھنی ہے اسرائیل کے ساتھ بھی اور Middle East کے ساتھ بھی کوئی اچانک سے قدم نہیں اٹھانا کی کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں یا Middle East کے ساتھ ہیں ایسا آپ دیکھیں گے YouTube پہ اور Facebook پہ Instagram پہ Twitter پہ بہت سارے لوگ الگ-لگ تاریخی کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھارت کو Middle East کا ساتھ دینا چاہیے بھارت کو اسرائیل کا ساتھ سب بے گوفی والی بات ہے ایسا کہیں بھارت کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ foreign policy پہ بیج ہوتا اور foreign policy کوئی ایک دن میں نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے ابھی مان لیجے یہ دونوں لڑائی کر کے تو مان لیجے شانت ہو جائیں اور بھارت نے مان لیجے اسرائیل کا ساتھ دے دیا تو Middle East ہمارے خلاف ہو جائے گا تو آگے تو ہم لوگ کو problems ہونے والی تو ہم directly کیوں کسی war میں involved ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ important ہے اس کے بعد کیا strong diplomatic and economic ties with both Israel and Arab countries اب آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کی جو diplomatic اور economic ties جو ہیں وہ دونوں countries کے ساتھ بہتی ادھا strong ہیں ہم Middle East کی زیادہ تر country کے ساتھ خاص کر کہ ایران کے ساتھ ہم لوگ بہتی strategic partnership کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھی ساتھ اسرائیل سے بہت سارا technology transfer ہوتا ہے arms and emmunitions آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دونوں countries ہمارے بہت جیدہ important تو directly ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ ہیں یا کسی کے against ہیں ہم لوگ کیول humanity کے ساتھ ہیں بھارت کیول humanity کے ساتھ ہے advocates advocates for peaceful dialogue and diplomacy تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کہ peaceful dialogue ہونا چاہیے بھئی سب لوگ آؤ ایک kurse میں بیٹھو اور kurse میں بیٹھ کے سامنے بات چیت کرو diplomatic ties ہو سکتے ہیں ڈیپ لڑائی جھگڑے سے نہیں سکتے ہیں بھارت یہ کہنا چاہ رہا ہے بلکل سے مطلب ایسے ہو سکتا ہے جیسے مالی جی اسرائیل ہے اور آپ کے پاس ایران ہے اب یہ کچھ ایران کہے تو ایران کو کچھ جگہ پہ جھکنا پڑے گا اب اگر دونوں سوچے کہ ہم بھی نہیں جھکیں گے تو یہ وار ہے لگاتار continue ہوتا رہے اور یہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں روشیا اور یوکرین کا جو وار ہے وہ بھی سیم اسی situation میں ہے کہ وہ چلتا چلا رہا ہے لیکن ختم ہی سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کو بتا ہے اینر جی سیکیوریٹی بہت جدہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو بتایا تھا میڈل ایس سے بھارت سے کیا لیتا ہے میڈل ایس بھارت بہت جدہ ایل ایکس پورٹ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر بہت سارے بھارت کے نیشنل جاتے مطلب لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر کام کاج کرتے ہیں اور بہت سارا بھارت کی طرف پیسہ بھی وہاں سے آتا ہے پیسہ اس طریقے سے آتا ہے تو اپنے گھروں پیسہ بھیجتے ہیں تو بھارت کا جو importance ہے تو بھارت اس ہی لئے نہیں ہونا چاہتا ٹھیک ہے اینرڈی سیکیورٹی ابھی ہم نے آپ کو بتائی میڈل یس سے بہت جیدی ہوئی ہے بھارت کی تو اس لئے بھارت بہت جیدی ہے اس لئے کو پتا ہوگا بہت زیادہ رہتا ہے ہمارے میڈل یس میں تو بھارت کا concern سب سے ادھا کیا ہے اس کوئی پرپسلی مطلب کوئی خاص کام نہیں ہے تو ایران کی فلائٹ کو ایوائیٹ کیا جائے یا یہ کہ سکتے ہیں پوری میڈل ایش کی فلائٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد آتے ہیں support for two state solution بھارت کا ایک بہت important support رہتا ہے two state solution کیلئے کیونکہ ساری لڑائی پلیسٹین کو لے پلیسٹین اگر دیکھا جائے تو پلیسٹین پر پوری طریقے سے قبضہ کر چکا ہے تو پلیسٹین کو اسرائیل مانی نہیں رہا ہے اور بھارت کیا ہے پلیسٹین کو بہت پہلے کہہ چکا ہے تو بھارت پلیسٹین کو اپنا autonomy دی جائے اسرائیل اپنا autonomy میں رہے پلیسٹین کو پریشان نہ کرے تو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے بھارت تو یہ کہا جا سکتا ہے بھارت اسرائیل کا سپورٹ کری رہا ہے اور ساتھی ساتھ پلیسٹین کا بھی سپورٹ کر رہا ہے تو پلیسٹین رائٹس پہ بھارت سپورٹ ہو گیا میڈل اسٹ بھارت کی طرف سے انڈیا continues to support the creation of پلیسٹین ایسٹ بھارت سپورٹ کرتا ہے کہ اس کو پلیسٹین ایسٹ کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہاں ان کو بھی autonomous rights دیے جانے چاہیے تو لیکن یہی ہے کہ اس چیز کو مان نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے ساری پرابلم بنی ہی ہے calls for peaceful coexistence between Israel and Palestine تو آپ کو بتایا ہم نے بھی بھارت کیا چاہ رہا ہے کہ peaceful coexistence بنا رہے اس کا انلہب کیا ہے Israel اپنی جگہ پہ رہے شانتی سے اور پلیسٹین کے جو لوگ ہیں پلیسٹین کے جو بھی لیڈر سے وہ اپنی جگہ رہے شانتی سے کوئی دونوں میں کسی کو پریشان نہ کرے اب دیکھیں لڑائی شٹارٹ ہوئی تھی پلیسٹین اور ازرائیل کے بیچ میں اور اس میں کہا تک چلی گئی لیبنون تک چلی گئی پھر کہا تک چلی گئی ایران تک چلی گئی پتہ نہیں کتنی ساری ایسی کنٹریز ہیں جو اندر ہی اندر ایمپورٹ کر رہی ہیں ایران کو ایک طرف سپورٹ کر رہی ہیں تو یہی سب ہے جس کی پرابلم ختم نہیں ہو رہی ہے تو سبھی جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے ان لوگ کو پریاس کرنا چاہیے کہ ورنہ ہیمینیٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے ہی ہے اور ساتھی ساتھ جو ایک سلوڈاؤن آنے والا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا تو اس طریقے سے یہ اگر اس طریقے کے اور ویڈیو چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کر کریے اور چینل کو سبسرائب کر لیجئے ٹھیک ڈیو